موسیقی اسلام علیکم ایفریون ویلکم تو مائی ولوگ کیسے آپ لوگ سب امید ہے سب خیریت سے ہوں گے جہاں رہیں خوش رہیں آمین تو یہاں پہ صبح ہوئی تھی اور میں بریکفرس کی پرپریشن کر رہی تھی ساتھی ساتھ آج مجھ میں اتنی زیادہ انرجی آئی بھی تھی تو میں نے سوچا کہ آج جتنے بھی مجھ سے کام ہو سکتا ہے میں گھر کے کرلوں تو میں سب سے پہلے تو میں نے بچوں کو ڈراب کرا اور اس کے بعد جب میں باہر نکلی تو اتنا زیادہ ونڈی تھا اتنی رین ہو رہی تھی آج بھی تو بس میں پھر گھر آئی اور میں نے سوچا بینہ کوئی ٹائم ویسٹ کیے میں جلدی سے اپنے کام پر لگ جاتی ہوں اور گھر کے اتنے چھوٹے موٹے کام ہوتے ہیں جو کہ ہم لوگ اگنور کرتے ہیں اگنور تو نہیں کرتے لیکن وہ ہمیں ٹائم نہیں ملتا ان کے لئے اور جب وہ اتنے زیادہ پائل اپ ہو جاتے ہیں تو پھر ہمیں سٹریس ہوتا ہے تو پھر میں نے آج سوچا کہ میں جلدی سے یہ چیزیں ریفل کر دوں کنٹینر سارے تو بہت سارے کنٹینرز تھے مجھے ریفل کرنے تھے ابھی تو میں اپنا اپنا ریفل کر رہی تھی کیونکہ میں چائے پیتی ہی ایوری ڈے کی ہوں پاکستان جاتی ہوں تو پاکستان سے بہت سارے ایوری ڈے لے کر آ جاتی ہوں اور جب وہ ختم ہو جاتے ہیں تو کوئی پاکستان جا رہا ہوتا ہے تو میں ضرور مانگوا لیتی ہوں ورنہ کوشش کرتی ہوں کہ جب بھی میں پاکستان جاؤں تو انف لے کر آؤں یہاں پر حلدی مسالے جو بھی اور تھے وہ سب منی ریفل کریں اور جب وہ آپ کے اندر ایک جی آئی وی ہوتی ہے نا کہ آج تو ہم سب کام کر لیں گے تو وہ اتنا اچھا پروڈکٹیو ڈے گزرتا ہے اور جب وہ پروڈکٹیو ڈے گزرتا ہے اور بہت سارے کام ہو جاتے ہیں جو جو خوشی ملتی ہے نا تو الحمدللہ آج میرا کچھ ویسے ہی دن گزرا آج مجھے بچے کو بھی جلدی پر کرنا تھا تو بس اس کے بعد میں نے کیا کیا میں نے سوچا اب چلے کھانے کی تیاری کرتے ہیں تو میں نے آج بنانا تھا دھابر سٹائل لام بیکز میں نے کچھ دن پہلے چکن بنائی تھی دھابر سٹائل رسٹرن سٹائل کی تو میں نے سوچا بہت دن ہو گئے لام بانانی ہے تو میں اب لام بنا دیتی ہوں آج میٹ والے نے مجھے اتنا سمول کر دیتی تھے لام کے لیکن پھر میں نے سوچا چلو بنا لیتی ہوں جو بھی ہے اس کے ساتھ ہی تو مجھے لام کو یہاں پہ دھابر سٹائل لام کے لیے اس کو بوائل کرتی ہوں میں نے لام کو یہاں پہ بوائل کیا ہے کیونکہ مجھے اس کی یخنی الگ سے چاہیے ہوتی ہے تو میں نے یہاں دیکھئے آپ یہ یخنی الگ ہے اور لام الگ ہے 90% یہ لام کک ہو چکا ہے تو اس کو اب ہم نے صرف اوائل میں ڈال کے اس کو فرائی کرنا ہے اس کو میں نے دیا ہے 3-4 منٹس یہ ہیں آپ خود دیکھ سکتے ہیں اس میں اس طرح سے براؤنش ہو جائیے تو یہ پستا سٹ اس کے بعد اس کو نکال لیں گے اس کے بعد ہم اس میں اسی اوائل میں اسی اوائل میں جنجر اور کالک پیس ڈالیں گے اور ہم ساتھ ہی ساتھ ڈال دیں گے اس میں سلائس ٹھماتوز میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ اس طرح سے وہ زیادہ جلدی کل جاتے ہیں اور اس کو کور کر دیں گے اب ٹھماتوز کو اتنا گلان ہے کہ وہ اس شکل میں آ جائے تو یہاں پر ہم ڈال دیں گے سپائسز اور سپائسز میں ہم ڈالیں گے یہاں پہ نمک ڈالیں گے کالی مرشہ ڈالیں گے کٹوی لارل مرش ڈالیں گے زیرہ ڈالیں گے اور کوریانڈر پاورڈر ڈالیں گے یہ سب کچھ اس میں ڈال کے ہم اچھے سے مکس کر لیں گے میں ڈسکرپشن باکس میں نیچے آپ کو پوری دیتیل دے دوں گی ساری ریسیپی دے دوں گی انگریڈینز ان ایوریتھنگ تو آپ لوگ کے لئے ایزی ہو جائے گا میں آپ کو یہاں بتا دیتی ہوں تو یہاں پہ ہم نے مکس کر دیا تھے مسالے سارے اور اس کے ساتھ ہی ساتھ ہم نے جو فرائی کیے تھے میٹ وہ بھی ڈال دیا ساتھ ہی ساتھ میں نے ڈال دیا تھا اس میں یخنی اب آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ بلکل جیسے بوٹری ہو گیا بہت رانی سا جیسی اس میں ایک اوبال آئے گا تو ہم ڈال دیں گے یوگرٹ یوگرٹ کو اچھے سے مکس کرنی ہے تاکہ وہ جو لمپی نے سوتی ہے وہ نہ رہے تو اچھے سے مکس کر دیں گے یہاں پر آپ پہ دیپین کرتا ہے کہ اگر آپ کو بہت زیادہ رانی چاہیے اپنی کری یا آپ کو بھناوا چاہیے تو میں نے یہاں پہ جتنا مجھے چاہیے تھا میں نے اتنا کر کے وائل جب اوپر آ جائے تو اس میں آپ نے ڈال دینا ہے ادرک کٹا ہوا ایسے باریک گرین چلی فریش کاریانڈر اور کسوری میں تھی تو وہ یہاں سب کچھ ڈال کے مکس کر دینا ہے اس کے بعد دیکھئے آپ کو اس کو صرف 3 منٹس دینے پھر آپ نے اس کو بٹر ڈال دینا ہے اس کے اندر اور اس کے اندر ڈال دینی ہے کریم میں آپ کو میجیمنٹس سب کچھ نیچے ڈسکرپشن باکس میں لکھ دوں گی یہاں اند میں ہم ڈالیں گے گرم مسالا اور یہ ہماری کرہائی بلکل ریڈی ہے اس کو گرم مسالا ڈال کے اس کو کور کر دیں گے اور جس گیو ایسے باک منٹس اور یہ بلکل ریڈی ہے اندر میں میں نے اس میں گارنشن بھی کر دی تھی اوپر پریزنٹیشن اور یہ ریڈی ہو گئی ہے اس کے ساتھ ہی ساتھ میں نے روٹیاں بھی بنایی تھی کیونکہ یہ جو دھابے سٹائل کڑھائی ہوتی ہے یہ روٹی کے ساتھ زیادہ اچھی لگتی ہے تو اگر آپ رنی ہیں آپ کا بنایا ہے آپ کو اچھا لگتا ہے رنی تو آپ چاول کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں رائس کے ساتھ تو یہاں میں نے روٹیاں بنا لی تھی اب میں نے یہاں پہ جو پاکیجز آئے تھے اس کو اوپن کیا سیرا کا ویڈ کر رہی تھی کیونکہ اس کے پاکیجز تھے تو ان کے پاکیجز تھے تو ان کو ہی کھول لی تھی یہاں پہ تھا سناک ٹائم چار بج رہے تھے تو میں نے سوچا تھوڑا سناک بنا لیا جائے تو یہاں پہ میں نے ڈریٹوز لیے تھے ہیتھ ویف ڈریٹوز اور اس میں میں نے ڈال دیئے تھی چیز اس کو میں ملت کرتی ہوں اور ساتھ میں ڈال دیتی ہوں سویٹ چیلی سوس آپ پر ڈیپینڈ کرتا آپ کو جو سوس اچھی لگ آپ اس کے ساتھ سکتے ہیں کوئی hard and fast rule ہے نہیں تو یہاں پہ یہ چیز میں ہی 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 پیزا ہو چیز پیز ہو یا سانوچز ہو تو اس کا تیز مجھے اچھا لگتا ہے اور مجھے لگتا ہے کافی جیسے بہت زیادہ مچی اور چیز نہیں ہوتی اس میں جو چیز مکس ہوتی ہے پھر میں نے یہاں پہ آد کٹی تھی سویٹ چیلی سوس اور یہ ریڈی ہو چکا تھا اس ٹیم پر میں اتنی زیادہ ٹائیڈ ہو گئی تھی اور بلکل انرجی میری ڈرین ڈاوٹ ہو چکی تھی تو یہ شام کا ٹام ہو چکا تھا اور اتنا زیادہ بیوٹیفل لگ رہا تھا آج بہار کا ویو کہ یہ دیکھ بس آج سے زیادہ تھا کن تو میری ویسی دور ہو گئی تھی نیجر تو اتسل اتنی تیرپیوٹک ہوتی نیو ہے میری چینل پید تو دو سبسکراب می چینل تیرپیوٹ 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 اللہ فیرس